مزار اقائد پر حضری کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے شیخ رشیدہ کہنا تھا کہ لوگ مر رہے ہیں کوئی ٹارکٹ کلنگ اور کوئی بھوک سے مر رہا ہے اور کچھ حکومت کی بھوک میں مر رہے ہیں کراچی میں امن نہیں ہوگا تو کوئی حکومت نہیں رہ سکتی خواہ اسمبلیوں میں ان کے ساتھ سارے لوگ بھی آ جائیں حکومت کا اصل کام یہ ہے کہ لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے جو حکومت جینے کا حق نہیں دے سکتی وہ معاشی بوران سے کیسے نکالے گی جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر نائف صدر غوث علی شاہ نے مزار اقائد پر میڈیا سے بات چیت کرتی ہوئے کہا کہ جب ووٹ کو ختم کر کے رائے اماؤں کے لیے دوسرا راستہ اپنے آ جائے گا تو جمہوریت کمزور ہوگی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پہلے ان صوبوں کو بہتر طور پر چلا لیا جائے تو اچھی بات ہوگی صوبہ چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے تو اس طرح کی سوچ میرے خیال میں پاکستان کو اور کمزور کرنے کے طرف لے جائے گی اگر ہم ان صوبوں کو اچھی طرح چلائیں اچھی طرح سمالیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی